اب ہمارے ایسے سکالرز بھی ہیں تارک جمیل جیسے وہ انکرز موہ میں باہر ڈالتے ہیں وہ ان کے مطابق جواب دے دیتے ہیں تاکہ انکر بھی خوش ہو جائے اس نے کہا جی وہ بارش آئے تو اس میں بھی مسجد میں نہ مطلب وہ زور اس کا مطلب تھا یہ کہہ دیں کہ مسجد میں نہ ہو حاصل اس کا یہ تھا انہیں کہا جی اگر مسجد بارش ہو تو بھی تو نہ آنے کی اجازت ہے تو یہ وائرس ہے تو پھر وہ آن دی تو اتنی بڑی بات نہیں جب اس پہ حضور نے مسجد میں آنے سے روکا ہے تو یہ تو اس سے بہت بڑی بات ہے اس کا مطلب آپ گھروں میں بیٹھ جائیں یہ جہالت کی بات ہے باچھا وہاں پہ آن دی کی بات ہوئی ہے بادل دے کے گھر میں بیٹھنے کی بات نہیں ہوئی ہے آن دی آئے اور اتنی شدید ہو جائے کہ بارش اور آن دی کی وجہ سے آپ مسجد میں آنے میں آپ کو حرج ہوتا ہو چھوٹی موٹی پرشانی نہیں حرج ہوتا ہو نقصان کا یقین ہو جائے تو پھر یہ ہے کہ آپ مسجد میں نہ آئیں اب یہ تو نہیں کہ بادل دیکھ کے یہ تو نہیں کہا کہ بادل آئے ہیں تو جناب مسجد میں گھر میں بیٹھ جو مسجد ویران کر کے بیٹھ جو ہر بات کا سمجھنے کے لیے بھی جناب وہ جو جن کا کام ہی سارا دینا دنیا کو خوش کرنا ان سکالرز کو کیا پتا یہ میڈی آئی سکالرز ہیں اب آس سمجھیں جی کی نہیں سمجھ رہے بارش برسے گی تو پھر کی بات ہے نا جب آن دی آئے گی توفان آئے گا حرج ہوگا تو پھر گھر میں بیٹھ جو لیکن بادل دیکھ کے جی ابھی وائرس مدہ نہیں کہا پہنچ ہے پنجاب میں تو ابھی روز پھر ہزاروں لوگ ایکسیڈنٹ میں مار رہے پھر تو ٹریفک چھڑک اس کا مطلب مسئلہ پھر یوں ہونا چاہیے ٹریفک چار رہی ہو تو مسجد میں مت آؤ ہائی پیٹیٹس پاکستان میں کسی کو بھی ہو تو مسجد میں مت آؤ کوئی ہارڈ کا پیشنٹ پاکستان میں ہو تو مسجد میں گردوں کا پیشنٹ ہو کوئی بھی مریض ہسپتال میں ایک شخص بھی مریض ہو تو تم نے مسجد میں نہیں آنا ایک ایکسیڈنٹ بھی ہو جائے تم نے مسجد میں ایک پاکستان کا اس کا خلاصہ پھر یہ نکلا کہ پاکستان کا ایک شخص بھی اگر تقلیم میں ہو تو تم نے مسجد میں نہیں آنا کیونکہ جب بارش اور توفان آتا ہے تو مسجد میں آنے سے قربان سوال کرنے والے کی بھی اکل پہ تف اور جواب دینے والے پہ بھی حسرت کیوں جی کوئی سمجھ آئیے جہالت کی بات ہے یہ جہالت یہاں سے شروع پھر جب ہم تاہر اشرفی جیسے مفتی ہوں اور تارک جمیل جیسے سکالرز ہوں تو پھر آل یہی ہونا ہے فقاحت اتنا آسان کام نہیں ہے میں نے یہ آپ کا بیان کرنا تھا میں نے کتنی کتابیں پھلور ماری تاکہ آپ کو بات صحیح پہنچاؤں پھر حضور نے ایک اور حدیث ساتمی حدیثی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ ایک دور سے شخص مجزوم آ رہا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت انہ سے فرمایا کہ جو چٹائی ہے اس کو لپیڑ دو کہ کہیں اس کے قدم اس پہ نہ لگ جائیں اس کے قدم اس پہ نہ لگ جائیں اب یہ ساری باتیں سننی ہیں میں اس لیے سنا رہا ہوں کہ ان حدیثوں کو پکڑ کے کوئی آپ کو یہ بھی نہ کر دے کہ آپ کاروبار بھی نہیں کرنا سب کچھ بس ختم ہو گیا جی بیماری اللہ کے حکم سے یہ اس لیے کہا کہ ہو سکتا ہے بلکہ یقیناً ایسا ہوگا کہ اس کے جسم سے اس طرح مادہ نکر رہا ہوگا کہ اگر وہ چٹائی پہ پون لگاتا تو اس کا پون چٹائی پہ لگ جاتا اور دیگر لوگ وہاں پہ بیٹھ لے سے تکلیف محسوس کرتے اب اس کا یہ مطلب نہیں جہاں سے جزامی گزر جائے اب اس محلے میں نہیں جانا جس گھار میں ہو اب گھار میں نہیں جانا سارے گھار والے اس کو چھوڑ کے جناب نہ اس کا علاج کروائے نہ ہسپٹر لے کے جائیں اس کو جاگے ہم باہر گڑے میں پھینک آئیں یہ بات ہے ہاں احتیاط کریں گے تاکہ اس سے کسی کو تکلیف نہ ہو کسی کو گھن نہ آئے زیاری بے بدبو نہ آئے لوگ وسوسوں میں مفتلا نہ ہوں